بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم براؤن سیوئر فارم کی کیٹل فارم سیریز کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں آج کل جیسے قربانی کا سیزن قریب ہے تو آج کل ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ کیٹل فارم کی ویڈیوز ہی دکھائیں گے اور انشاءاللہ پھر تھوڑا سا آپ کو ہمارے شیٹکا بھی وزٹ کرائیں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے جانوروں کی طرف تو یہ میں گیٹ کھولوں ذرا تو یہ سامنے آپ کو ان میں ماشاءاللہ سے جانبا نظر آ رہے ہوں گے ان کی آپ سب کی تھائیس پر غور کریں تو آپ کو فیل ہوگا کہ کٹس پڑے میں ہیں مطلب ماشاءاللہ ان کے وہاں پہ آپ گوشت گین ہو رہا ہے اور بہت اچھا ریزرڈ مل رہا جی ماشاءاللہ یہاں فیٹ کوئی نہیں ہے مطلب فیٹ ہو تو وہ پھر مطلب کٹس بھی نہیں نظر آتے اور اس طرح جب یہ ٹانگ ہلائیں گے تو آپ کو لیئرز نظر آئیں گی کہ بس وہ فیٹ ہی ہے تو فیٹ نہیں ہے ماشاءاللہ انہوں نے گوشت گین کیا اور بہت اچھا ریزلٹ ہے تیس پین تیس دنوں میں ماشاءاللہ بڑا اچھا گروہ تھے انہوں نے دکھائی ہے اور یہاں پر بھی ان کو کوئی سپیشل فیڈ نہیں دی گئی ہاں صرف ایک ہم نے ایڈیشن کی ہے کہ جو سب چارہ ان کو دیا جا رہا تھا اس کے اندر ان کو ایک ایڈیشن کیا گیا گندوم اور مکئی کا دلیا کر کے دیا گیا برابر کونٹیٹی میں تقریباً ایک من گندوم اور ایک من دلیے کا وہ گندوم کا دلیا کر کے اس کو اکٹھا مکس کر کے تو بعد میں تقریباً ان کو ایک دن میں آدھا کلو دیا جا رہا ہے ملہب ایک ایک پاؤ کچھ بھی نہیں کونٹیٹی ان کے حساب سے اگر دیکھا جائے مگر اس کے اوپر بھی انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ دیا ہے اور ابھی ماشاءاللہ مزید بیٹ گین کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ یہ چل رہے ہیں اور ریزلٹ دے رہے ہیں باقی جانور کی جنیٹکس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سٹریس بھی دیکھا جاتا ہے اگر تو جانور سٹریس میں وہ تب بھی ویٹ گین نہیں کر رہا ہوتا لیکن ماشاءاللہ یہ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہلڈی ہیں اور بلکل آرام سے ویٹ گین کر رہے ہیں اور گروتھ ان کی جاری ہے تو یہ ان کا تھا اور اس کے ساتھ اب ہم آپ کو اپنے فارم کا وزٹ بھی کروائیں گے پہلے آپ ان کو تھوڑا سا نوٹ کر لیں ان کی ناف جھالر کوہان سب کے اوپر ماشاءاللہ ویٹ گین ہو رہا ہے اور کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ملدہ ان کو کوئی خاص ڈائیٹ دی گئی ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو مکھن دی ہے اور ڈرائے فروٹس دی ہیں ان کو اتنا ہم گھی دیتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب یہ نومیمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ڈائیٹ ہے تو اب ہم آپ کو اپنا فارم دکھاتے ہیں تھوڑا سا جو شیڈ ہے ہمارے فارم کا یہ جی مشین پڑی ہویا اس کو بھی ہم نے رننگ پوزیشن میں نہیں ہے چوپنگ مشین ہے پتھوں کو جو کترتی ہے یہ ساتھ ہی باؤنٹری وال چل رہی ہے اور یہ روم بنا گیا ہے جو تقریباً بارہ فٹ چوڑا ہے اور بتیس فٹ اس کی لنس ہے ساتھ میں یہ پھر جو انر باؤنٹری ہے یہ چھوٹی ہے چار فٹ کی جالی دار بنائی گئی ہے جالی دار بنانے کا مقصد یہ تھا جب کوئی حبس وغیرہ ہوتی ہے یا ہوا کی جو کروسنگ رہتی ہے تو ایک تو اس سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ جانور اس کو جمپ کر کے کروس نہیں کر سکتا دوسرا ہوا کی کروسنگ رہتی ہے حبس وغیرہ کے جب موسم آتا ہے تو پھر ان کو سانس لینے میں ایشو نہیں ہوگا اور بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں تاکہ ایک مطلب وینٹیلیشن پروپر ہے جس کے لیے ہم لوگوں نے یہ بنائی ہے تو باقی اب آپ کو جانوروں کے چھوٹے سے شورٹس دکھاتے ہیں یہ سارے بیٹھے میں ہیں اور ماشاءاللہ بلکل ہیلڈی ہیں اور ان کو آپ دیکھیں تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے ہمیں اپنی دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں عاد رکھئے ہم انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کو سا سا جانور اور بھی دکھاتے رہیں گے منتلی پروگرس ان کی تو ابھی کے لئے میں دیجئے اجازت السلام علیکم اللہ حافظ